دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے 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 وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا موجزہ یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا موجزہ یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا موجزہ یہ آپ کا جو مرکز ہے مرکز من حاج علیہ السلام اس کے بنانے کا سب سے پہلا اور عظیم مقصد یہ تھا کہ اس علاقے میں اللہ کی توحید اور سونے نبی محمد جس جس کو درود آتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ کھڑا کر کے پڑے محمد ماشاءاللہ تو سب نو آنا جی ایک ورے اور پڑو صلی اللہ علیہ وسلم میں جے تو جاننا نا پنجاب علی سہر تھے تے میں کہنا یار تسی بول دے ہی نہیں کہتی اتھے ساڑھے گولاؤں تے بڑا بول دے نہیں تے ہونہولا ماہ سارے پنجاب چو آئے نہیں تے یار انا سامنے میں انہوں پریشان نہ کرے آجے ٹیٹھ نہ کرے آجے بول دے رہو گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں زندہ رکھے میرے برادر اصغر فضیلت الشیخ مولانا عبدالمنہ راسخ حفظہ اللہ تعالیٰ دا علمی تعلیمی تربیتی خطاب ہونے والا ہے اس مسجد اس مدرسے اس مرکز دے بنانے دا مقصد جہاں تو ہی دو سنت کی اشاعت اب یاری تھی وہاں ساتھ ساتھ سب سے پہلا یہ مقصد تھا کہ اس علاقے میں اس علاقے کے بچے اس علاقے کی بچیاں اس علاقے کے رہیشیوں کو زیادہ سے زیادہ توہید و سنت سے تعارف کروایا جائے اور ان کو علم و قرآن و سنت کی تعلیم سے بہر عور کیا جائے الحمدللہ صبح آٹھ سے لے کے ایک بجے تک خواتین کا چودھوہ سلانہ اجتماع منقد ہوا جس میں بچیوں کو سلانہ ان کی کارکردگی تعلیم جو کچھ دی گئی ان کا ریزرٹ پیش کیا گیا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بہت ہی پیارا کامیاب اجتماع ہوا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے پھر امتحان بچوں کا بھی ہوا تھا ترجمہ کلاس دو شعبے ہیں میں تقریر سے پہلے ان کا ریزرٹ پیش کروں گا ہمارے زلی قیم مقام امیر مرکزی جمعیت اے الہدیس ڈاکٹر عبدالغفار آشن صاحب اور ہمارے زلی ناظم مالیات محترم چودری بابر ادریس صاحب اور ہمارے تسیلی امیر مرزا افتخار بیک صاحب ان بچوں کے درمیان دست شفقت رکھتے ہوئے انعامات تقسیم کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ الشیخ عبدالحسن صاحب کا خطاب ہوگا ترجمہ کلاس کے دو شعبے ہیں دو کلاسیں ہیں میں تمام علماء سے التماث کروں گا کہ اپنے اپنی مساجد میں اس ترجمہ کلاس کا ہتمام کریں اللہ کی قسم ہے بڑا فیدہ ہوتا ہے دنیاوی بھی فیدہ ہوتا ہے اخری بھی فیدہ ہوتا ہے پہلی کلاس جس کا تین بچوں نے انعام حاصل ہے چار بچوں نے انعام حاصل کیا ہے پہلے نمبر پہ ایک بچہ ہے دوسرے نمبر پہ دو بچے ہیں تیسرے نمبر پہ ایک بچہ ہے ان کے درمیان انشاءاللہ انامات تقسیم ہوں گے پہلا انعام جو ہے تین چار بچوں کے درمیان ہمارے زلی قیم مقام امیر ڈاکٹر عبدالفاراسن صاحب دیں گے دوسروں کے درمیان پھر ہمارے زلی ناظر مالیات دیں گے اور تیسرے جو شعبہ ناظرہ تلقران والعدعیہ وہ ہمارے تصحیل امیر مرد افتخار صاحب دیں گے تو سب سے پہلے میں اس خوش قسمت بچے کا نام لیتا ہوں جس نے دو سو میں سے ایک سو اٹھانوے نمبر حاصل کیے ہیں اس بچے کا نام ہے منیب الرحمن بن محمد اشرف انجم اس نے دو سو میں سے ایک سو اٹھانوے نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن اپنی کلاس میں حاصل کی ہے میں ان کے والدین کو ان کے خاندان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جہاں بچہ منیب الرحمن بن محمد اشرف انجم ہے وہ اپنا انام حضرت ڈاکٹر عبدالفاراسن صاحب سے وصول کرے ڈاکٹر صاحب اسی طرح درزجہ اولہ میں سے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے دو بچے ہیں ایک بچے کا نام ہے عدیل اختر اس نے دو سو میں سے ایک سو نوے نمبر حاصل کیے ہیں یہ جہاں بھی بچہ ہے عدیل اختر وہ اپنا انام حاصل کرے دعا کیجئے اللہ اس یتیم بچے کو اپنے والد کے لئے صدقہ جاریہ بنائے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا دوسرا بچہ طلح شاہد اس نے دو سو میں سے ایک سو نوے نمبر حاصل کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی اس کے ماں کی ان کے خاندان کی منتوں کو قبول و منظور فرمائے تیسرا بچہ مبشر مزفر اس نے دو سو میں سے ایک سو پنجتن نمبر حاصل کیے ہیں اس نے تیسری اپنی کلاس میں پوزیشن حاصل کی ہے اللہ رب العالمین یہ اس بچے کا پڑھنا اپنے خاندان کے لئے توہید و سنت کا باعث بنائیں آگے دوسری کلاس کے لئے میں انعام کے لئے تکلیف دوں گا اپنے پیارے بھائی چودری بابر دریس صاحب کو پہلا بچہ جس نے پوزیشن پہلی حاصل کی ہے اس کا نام ہے محمد توفیق ارشاد اس نے دو مصوں میں سے ایک سو ننانویں نمبر حاصل کیے ہیں بچائے اور اپنا انعام وصول کرے اسی طرح دوسرا بچہ جس نے دو سو میں سے ایک سو ستر نمبر حاصل کیے ہیں اس کا نام ہے محمد عبداللہ شاہد محمد عبداللہ شاہد اپنا انعام وصول کرے تیسرا بچہ جس نے دو سو میں سے ایک سو پچپن نمبر حاصل کیے ہیں اس کا نام ہے محمد طلحہ بن محمد افضل گوگے شاہ اے میرا بڑا پیارا یار دعا کرو اللہ انہوں سے عطا فرمائے طلحہ افضل اس نے دو سو میں سے ایک سو پچپن نمبر حاصل کیے ہیں اب میں انعام دینے کے لیے تکلیف دوں گا محترم مرزا افتخار بیک تصیر امیر مرکزیہ پہلا بچہ جس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے محمد افہام بن ریاض محمود بٹ اس نے دو سو میں سے ایک سو پنجھتر نمبر حاصل کیے ہیں جاغدہ بیاسی آیا شاہ باش دوسرا بچہ جس نے دو سو میں سے ایک سو پینسٹھ نمبر حاصل کیے ہیں اس کا نام ہے بلال احمد ولد محمد اقبال غوثیہ کلونی تیسرا بچہ محمد عبداللہ لیاقت بٹ اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو اپنے والدین کی عزت آنکھوں کی ٹھنڈک خاندان کی عزت و آبرو کا ذریعہ بنائے اور ان کے والدین کو میں اپنی طرف سے ادارے کی طرف سے اور تمام شرقائے کانفرنس کی طرف سے دل کی اتھا گہرئیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین آج انہوں نے انعام دنیا کا لیا ہے قیامت کے دن اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنے محبوب کے حوض کا پانی نصیب فرمائے آپ تشریف لاتے ہیں خطاب فرمانے کے لئے ابو الحسن الشیخ محمد عبدالمنہ راسق صاحب حافظہ اللہ تعالی توجہ سے تمام خطابہ کی خطاب سنیے ان کے بعد انشاءاللہ تعالی شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب کا خطاب ہونے والا ہے پھر دو خطاب پھر آخری حضرت پروفہ ہے مولانا یوسف وسروری صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا موسیقی